موسیقی اب یہ ہمارے پاس ایک شریعت دو کی ساتھویں جوز ہے تو یہ رقمہ ہمارے پاس موجود ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کی میاری فاہم چاہیے اور میاری فاہم میں نہ بٹا ہوتا ہے تو بٹے کو ہمیں ہتم کرنا پڑے گا بٹا ہتم کرنے کے لئے ہم اس کا زدافعہ کر لیں گے یہ لسیم لیں گے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے ایکس نفی چھے اور ایکس نفی پانچ یہ ہمارے پاس لسیم آتا ہے یعنی کہ بٹے کے لئے جتنی بھی رقمیں ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے لسیم میں شامل کرنی ہوتی ہیں اگر وہ ایک دوسرے کو تقسیم نہ کریں تو تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ نہیں کرتی ہیں یہ دونوں ہی لسیم میں آ جائیں گی تو اب ہم اس لسیم کو یہ جو ہمارے پاس مسحوات ہے یہ ساری مسحوات سے ضرب کریں گے ساری مسحوات سے ضرب کرنے کا مطلب ہے کہ مسحوات کے تین اسے ہیں ایک دو اور تین ہم نے زدافعہ کرل کو تینوں سے ملٹیپلائی کرنا ہے پہلے پہلے سے کرتے ہیں تین بٹا ایکس نفی چھے مائنس اب ایلسیم کو دوبارہ لکھیں ایکس نفی چھے ایکس نفی پانچ ملٹیپلائی اب دوسرا ہی سا کون سا ہے چار بٹا ایکس نفی پانچ is equal to اب ایلسیم کو پھر لکھیں ایک دفعہ ایکس نفی چھے ایکس نفی پانچ ملٹیپلائی تیس رہ سا تو اب ہم نے کیا کیا کہ ایلسیم کو ہم نے تینہ ایسوں سے ملٹیپلائی کر دیا اب کینسلیشن کریں گے یہ ایکس نفی چھے ایکس نفی چھے سے ایکس نفی پانچ ایکس نفی پانچ سے تو ہمارے پاس یہاں پر بچا تین اینٹو ایکس نفی پانچ مائنس یہاں پر بچا چار انٹو یہ ایکس نفی چھے is equal to ہمارے پاس وہ جب ایک سے ملٹیپلائی ہوں گے تو دیفنیٹلی ایکس نفی چھے اور ایکس نفی پانچ ہی آئے گا اب ہم نے بریکٹے ہتم کرنی ہے تو بریکٹے ہتم کرنے کے لیے تین کو اندر ملٹیپلائی کریں گے چار کو کریں گے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو تین کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تین ایکس تین پانچ بار پندرہ تو چار کو ایکس سے کریں نفی چار ایکس چار چھے بار چوبیس مائنس مائنس پلس ہو گیا is equal to اب یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائی ہوں گی تو کیسے کریں گے ایکس کو پہلے دونوں کے ساتھ پھر چھے کو دونوں کے ساتھ تو ایکس کو دونوں کے ساتھ کریں ایکس کیر ایکس کو پانچ کے ساتھ کریں نفی پانچ ایکس اب چھے کو دونوں کے ساتھ کریں نفی چھے ایکس مائنس مائنس پلس اور چھے پانچ بار تیس آگیا اب جو اپس میں ایکس گیر والی ہیں وہ اپس میں آل ہو جائیں گی جو ایکس والی ہیں وہ اپس میں اور جو کانسٹنٹ ہیں وہ اپس میں آل ہو جائیں گی تو تین ایکس اور نفی چار ایکس یہ دونوں جب یہاں بھی آل کریں گے تو نفی ایکس بچے گا نفی پندرہ اور جمع چوبیس یہ دونوں آپس میں آل ہو گی تو چوبیس میں سے ہم چوبیس میں سے ہم پندرہ نکالتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس بچے گا جی پلس نائن اب ادھر x کیر والی کے لیے تو وہ ایسی کہ ویسی آ جائے گی نفی 5x نفی 6x نفی 11x اور یہ جمع 30 تو ہم نے چونکہ اس کو میری فارم میں لکھنا ہے تو پہلے میری فارم کے لیے اب رقموں کو ترتیب دیتے ہیں سب سے پہلے x کیر والی اس کے بعد یہ x والی یہ مائنس x وہ بھی x والی ہے تو وہ بھی ادھر لیں جمع 11x اس کے بعد جمع 9 جمع 30 ادھر آکے نفی 30 is equal to 0 تو x کیر اب 11x میں سے ایک x نکل جائے گا تو جمع 10x بچے گا 30 میں سے جب 9 نکلے گا تو ہمارے پاس بچے گا minus 21 is equal to 0 تو ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ یہاں پہ وہ x کیر ادھر آیا تھا تو یہاں پہ minus ہے start میں x ادھر آگے minus x کیر ہوا تھا تو minus x کامل لے لیں minus 1 کامل لے لیں minus 1 کامل لینے کے بعد آگے آئے گا x کیر یہ minus minus plus ہوتا ہے تو 10x یہ plus ہو گیا 21 is equal to 0 minus 1 جب ہم نے کامل لیا تو minus کامل لینے کے بعد یہ sign change ہو جائیں گے plus minus ہو جائے گا minus plus ہو جائے گا اور minus 1 کامل لیں اور دوسری طرف 0 ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے minus 1 مارے پاس بچے گا x کی دو minus 10x جہاں 21 is equal to 0 اب اس میں سے ہم نے abc کی قیمتیں لینے ہیں اب اس میں سے ہم abc کی قیمتیں لیتے ہیں تو abc کی قیمتیں کیسے لیں گے x سکیر کا عدیس ہر ایک کی قیمت ہے اور x کا عدیس ہر جو ہے وہ b کی قیمت ہے اور جو constant ہے 21 وہ c کی قیمت ہے تو اس کو اب ہم یہ تینوں قیمتیں جو ہیں وہ اس quadratic فارمولے میں درج کریں گے تو فارمولے میں کیسے درج کریں گے x is equal to b کی قیمت minus 10 ہے تو minus into minus 10 جب انفی جذر کے اندر b کا سکیر آتا ہے یہاں پہ تو b کی قیمت ہے minus 10 تو minus 10 کا سکیر نفی 4 اب a کی قیمت کیا ہے وہ 1 ہے اور c کی قیمت ہے 21 ہے بٹا 2 into a کی قیمت 1 ہے اب اس کو ال کریں گے ال کیسے کرنے minus minus یہ جمع 10 آ گیا جمع نفی جذر کے اندر 10 کا مربع 100 اور minus کا جو ہے وہ minus minus plus ہو گیا تو یہ جمع 100 آ گیا minus 21 4 بار 4 1 بار 4 اور 4 2 بار 8 یہ 84 84 آ گیا 2 ایک بار 2 آ گیا اب x is equal to یہ 10 جمع نفی جذر کے اندر 100 میں سے 84 نکالیں تو بقی ہمارے پاس بچے گا بقی ہمارے پاس 16 بچتا ہے اور بٹا 2 2 تو x is equal to 10 جمع نفی جذر کے اندر 16 بٹا 2 x is equal to 10 جمع نفی 16 کا جذر 4 ہوگا اور بٹا 2 تو اب ایک دفعہ اس کو پلاس کریں گے 10 جمع 4 بٹا 2 اور ایک دفعہ اس کو minus کریں گے تو 10 جمع 4 14 بٹا 2 10 نفی 4 6 بٹا 2 cancel کریں 2 7 بار 14 2 3 بار 6 تو x کی ہمارے پاس values آ گئیں 7 اور 3 تو ہمارا حال سیٹ ہوگا 7 اور 3 یہ ہمارا حال سیٹ ہے یہ یہ ایک شریعہ 2 کی 8 میں جوز ہے تو اس میں رقم آپ کو نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ سیاہ ہتم کریں گے اس کی محلوت شکل کو ہم ختم کریں گے یا مکس کریکشن کو ختم کریں گے x plus 2 اور x minus 1 minus 4 minus x over 2x is equal to 3 to the 6 plus 1 7 over 3 ان دونوں کو ملیٹی پلائی کر کے 1 میں ایڈ کرتے ہیں 7 over 3 آ گیا اب ہم اس کے LCM لیں گے تو LCM کے اندر یہ تینوں رقمیں آ جائیں گی 3 بھی آئے گا 2 x بھی آئے گا اور x minus 1 بھی آ گیا ان تینوں کو مساوات سے ضرب کرنا مساوات کے کتنے حصے ہیں مساوات کے تین حصے ہیں ایک دو اور تین تو یہ جو ضافع اقل ہے ان تینوں سے ضرب ہوگا تو یہ ضافع اقل ضرب پہلا حصہ پہلا حصہ کیا ہے x plus 2 over x minus 1 minus اب پھر ضافع اقل اور ضافع اقل کو دوسرے اسے کے ساتھ ضرب کریں گے تو وہ ہے 4 minus x over 2 x is equal to اب ضافع اقل کو تیسرے اسے کے ساتھ ضرب کریں گے تو وہ ہے ساتھ بٹا 3 تو x minus 1 x minus 1 multiply ہوگئے 2x ہوگئے 2x 2x cancel ہوگیا باقی مارے پاس کیا بچا 3 into 2x into x plus 2 minus 3 into x minus 1 اور اوپر ہے 4 minus x ادھر کیا بچا یہ 3 3 کے ساتھ cancel ہوا تو 7 into 2x اور x minus 1 اب یہ break ہم نے ہتم کرنی ہے تو 3 2 بار 6x into x plus 2 minus 3 ان دونوں کو multiply کر لیتے ہیں x minus 1 کو 4 minus x کو x 4 x multiply ہوگا تو 4x x x x x x x x x minus x square minus 1 جب دونوں کے ساتھ ہوگا تو minus 1 4 minus 4 minus 1 minus x x x اب 7 دو بار 14x into x minus 1 اب ہم 6x کو اندر multiply کریں 14x کو اندر multiply کریں اور 3 کو بھی اندر multiply کر سکتے ہیں اور یہ اپس میں add بھی ہو رہے ہیں ان کو add بھی کر دیں گے تو 6x کو x کے ساتھ کریں 12x minus اب 3 کو اندر multiply کرنا تو 3 into پہلے ہم 4x اور x کو add کر لیتے ہیں یہ ہو گیا 5x x square 4 is equal to 14x کو اندر multiply کریں تو 14x زرب x 14x square تو 14x کو x سے کریں تو 14x آ گیا اب یہ 6x square جمع 12x 3 5 بار یہ minus 15x تو اسی طرح minus minus plus 3 کو x square سے کریں 3x square minus minus plus 4 3 12 14x square minus 14x اب یہ اتنی ساری لقمیں ہمارے پاس آ چکی ہیں تو ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس کو میری فار میں لکھنے کوشش کرتے ہیں میری فار میں لکھتے ہیں تو میری فار میں لکھنے کے لئے سب سے پہلے x square والے جتنی بھی ساری گٹھی کر لیتے ہیں 6x square جمع 3x square اور minus 14x square اس کے بعد x والے جتنی ہے وہ بھی ساری گٹھی کر لیتے ہیں تو 12x 15x اور 12x یہ 15 میں سے 12 نکال لیں تو یہ بچا ہمارے پاس 9x 3x تو باقی یہ جمع 14x وہ سیم آ گیا جمع 12x equal to 0 تو اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں 14x میں سے 9x نکلے گا تو ہمارے پاس کیا بنے گا جی ہمارے پاس بچے گا 5x کی دو لیکن 14 کے ساتھ minus 14x میں سے 3x نکال لیں تو یہ ہمارے پاس بچے گا جمع 11x 12 is equal to 0 اب اس کے بعد شروع میں minus ہے اس کو ہم نے ہتم کرنے تو minus 1 کو کامل لے تو 5x کی دو نفی 11x 12 is equal to 0 minus 1 کو کامل لے چونکہ اس وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا باقی مارے پاس یہ میاری فارم میں جو مسابات بچے گی 5x کی دو نفی 11x 12 is equal to 0 اس میں سے ہم ABC کی قیمتیں لے تو اس فارمولے میں درج کریں گے تو A کی قیمت ہمارے پاس آئے گی 5 B کی قیمت ہمارے پاس آئے گی minus 11 C کی قیمت آئے 12 اب یہ قیمتیں مائنس جدر کے اندر اب B کا سکیر ہے تو وہاں بھی 11 ہے 11 کا سکیر نفی 4 اب A کی قیمت 5 ہے اور C کی قیمت 12 ہے بٹا 2 A اب ہم اس کو الکریں گے مائنس مائنس یہ جمع 11 ہو گیا پلاس مائنس 11 کا مربع کھولیں تو وہ ہو گیا 121 اور یہ آپ اسے مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا تو 4 5 بار 20 ہو جائے گا اور 12 سے مائنس مائنس چالیس اور یہ بٹا آجے گا یہ A کی قیمت یہاں پہ لگائیں 5 اور بٹے کے نشے آجے گا 10 تو X is equal to یہاں پہ آئے 11 جمع نفی جذر کے اندر آئے گا 361 بٹا 10 اب ہم 11 کو ویسے لکھ دیں گے پلاس مائنس 361 کا جذر لیں تو 19 آتا اور یہ آپ کلکولیٹر سے لے سکتے ہیں تو یہ مکمل جذر ہے تو یہ مکمل مربع 19 کا اس وجہ سے 361 کا جذر 19 آگیا بٹی کے نیچے دا آگیا اب ہم 11 اور 19 کو 1 بٹا جمع کریں گے اور 11 19 کو 1 دفعہ مائنس کریں گے تو 19 اور 11 کو جمع کریں تو یہ آج اگر 30 بٹا 10 آگیا اسی طرح 19 کو اور 11 کو مائنس کریں گے تو یہ 8 بٹا داس آگیا تو یہ کینسل ہوگی ہمارے پاس 3 بچ گیا تو اس کو بھی کینسل کریں 4 2 4 2 4 2 5 تو یہ ہمارے پاس آگیا مائنس 4 بٹا 5 تو ہمارے پاس آل سیٹ ہمارے پاس کیا بچا جی 3 4 5 تو یہ ہمارے 2 شریعہ 2 کے 8 جو ہے اس کا آل سیٹ ہے 3 4 5 یہ ایک شریعہ 2 کے 9 جو ہے اور یہ رقم میں نے لکھتی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں اس کے آل سیٹ ہمارے پاس آتا ہے ایکس نفی بی اور ایکس نفی ایکس نفی بی اور ایکس نفی اے اس کو ہم نے مسابات کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تاکہ پہلے اس کا بٹا ہتم ہو اس کو میاری فارم میں لکھ سکیں تو آل سی ایم ضرب پہلا حصہ کیا ہے مسابات کا اے بٹا ایکس نفی بی یہ والا پلاس اس کے بعد پھر آل سی ایکس نفی بی ایکس نفی اے ملٹیپلائی اب دوسرا حصہ بی اوور ایکس نفی اے پھر آل سی ایکس نفی بی ایکس نفی اے ملٹیپلائی یہ اس سائیڈ والا ایس دو اب کینسلیشن کریں گے ایکس مائنس بی ایکس مائنس بی کے ساتھ ایکس مائنس اے ایکس مائنس اے کے ساتھ باقی ہمارے پاس کیا بچا ہے باقی ہمارے پاس بچا ہے اے ایکس نفی اے جمع یہ والا بی بچا اور ایکس نفی بی تو اے ایکس مائنس اے کی دو جمع بی ایکس مائنس بی کی دو is equal to two اب ان کو مائنس سکیر مائنس اے ایکس مائنس بی ایکس پلس اے بی پہلے ایکس کو دونوں کے ساتھ کیا پھر مائنس بی کو دونوں کے ساتھ مائنٹیپلائی کیا یہ رقمیں ہمارے پاس آگئی تو پہلے ہم یہ بریکٹ ہتم کرتے ہیں پھر اس کو ترتیب دیں گے اے ایکس مائنس اے سکیر جمع بی ایکس مائنس بی سکیر ٹو ایکس سکیر مائنس ٹو اے ایکس مائنس ٹو بی ایکس پلس ٹو اے بی تو اب ترتیب دیں گے سب سے پہلے ایکس تین چار یہ چار ایکس والی ہیں ان کو کٹھا کر لیں تو یہ دیکھیں جمع اے ایکس جمع بی ایکس مائنس ٹو اے ایکس وہ مائنس ہے تو ادھرہ کے پلس ہوگا تو پلس ٹو بی ایکس اس کے بعد ایکس والی ہم نے کٹھی کر لی وہ چار تھیں ہم نے چار لکھ لی ہے اب ایکس کے بغیر والی وہ ہے مائنس ایکس سکیر مائنس بی سکیر پلس ٹو اے بی اب اس کے بعد اپس میں جو پلس مائنس رقمیں ہو سکتی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں مائنس ٹو ایکس سکیر اب یہ ٹو ایکس اور یہ ایکس یہ مل کے ہو جائیں گی پلس تھری ایکس ٹو بی ایکس اور بی ایکس یہ مل کے ہو جائیں گی پلس تھری بی ایکس ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ رقم بج جاتی ہے مائنس اے سکیر مائنس بی سکیر پلس ٹو اے بی ویسے تو یہ مربع بنتا نظر آ رہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں تو تو مائنس کو کامل لیتے ہیں مائنس کامل لینے سے یہ ساری علامتیں بدل جائیں گی مائنس ون کامل لیا ٹو ایکس سکیر مائنس تھری ایکس پلس یہ مائنس تھری بی ایکس پلس اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی ایکو ٹو زیرو تو اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس مصابات بجھ جاتی ہے ٹو ایکس سکیر مائنس تھری ایکس مائنس تھری بی ایکس پلس اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی ایکو ٹو زیرو تو اب ٹو ایکس سکیر تو سہیم آجے گا ان دونوں میں سکیر ہم کامل رکھ لیتے ہیں تو مائنس تھری اے پلس تھری بی اور یہ ایکس اب یہ رقم جو سہاری ہے یہ اے پلس بی کا ہول سکیر ہے اے ایکو ٹو زیرو اب ہم اے بی سی کی قیمتیں لکھتے ہیں تو اے کی ویلی اس فارمولے میں درج کرنے کے لئے تو اے سی کی ویلی ہمارے پاس آئے گی اے پلس بی کا ہول سکیر اب یہ جو تین ویلی آگئی ہیں یہ ہم نے کو ایک درج کرنی ہے اور ان کو ہل کرنے ہے اب ویلی درج کرتے ہیں ایکس ایک تو فارمولے کا آگیا اور بی کی ویلی کے ساتھ بھی مائنس ہے تو مائنس 3 a پلس 3 b پلس مائنس جہدر کے اندر اب b کا سکیر ہے تو 3 a پلس 3 b کا ہول سکیر ہو جائے گا ساتھ مائنس b ہے تو ہم اس کو اس تر دکھ لیتے ہیں مائنس 3 a پلس 3 b اس کا ہول سکیر آگے ہے مائنس 4 a c a c a c c a plus b ka whole سکیر اور بٹے کے نیچے آجے گا 2 a اور a کی ویلی یہاں پہ کیا ہے 2 تو یہ مائنس مائنس پلس ہو گیا تو یہ باہر تو آگیا 3 a plus 3 b plus minus اب جہدر کے اندر چلتے ہیں تو مائنس کا سکیر مائنس 9A سکیئر 3B کا سکیئر ہوگا 9B سکیئر اور 7 2A بی جس طرح 2A بی آتا ہے فرمولی میں تیسرا حیسہ تو وہ آجے گا پلس دو تین بار چھے اور چھے تین بار اٹھارا اے اور بی جن کے دو اے بی دو پہلا حیسہ دوسرا حیسہ دو اے بی اس طرح مائنس آگے چار دو بار یہ آٹھا گیا اور ان 2A پلس بی کا سکیئر جب وہ بھی اپن کرلیں A سکیئر پلس بی سکیئر پلس 2A بی اب اس کو آپس میں ہم یہ پہلے بریکٹ ہتم کر دیں پھر آپس میں حال کریں گے 9A سکیئر جمع 9B سکیئر جمع ٹھارا اے بی نفی 8A سکیئر نفی 8B سکیئر اور نفی 8 دو بر یہ ہو جائے گا 16A بی اور بٹے کی نیچے چار رہے گا 3A جمع 3B سیم آ گیا اب 9A کی دو اور 8A کی دو مائنس ہو جائیں گے تو A کی دو بچے گا 9B کی دو میں سے 8B کی دو نکل گئے تو جمع B کی دو بچے گا 18B A B میں سے 16A B نکل گئے تو یہ بچے گا جمع 2A B اور بٹے کی نیچے آئے گا چار X is equal to 3A جمع 3B جمع نفی یہ بریکٹ ہل گا لیتے ہیں اب یہ ہو جائے گا A جمع B whole square اور 4 اب اس کے بعد یہ whole square بن گیا تو یہ square root cancel ہو گیا اب اس میں تو بقی ہمارے پاس یہ بچا 3A plus 3B plus minus A plus B اور بٹے کی نیچے 4 اب ایک دفعہ plus کرتے ہیں اور ایک دفعہ minus کرتے ہیں 3A جمع 3B جمع A اور جمع B بٹا 4 اسی طرح 3A جمع 3B minus A minus B بٹا ایک شئے دو کی دس میں جوز ہل کرتے ہیں اس میں یہ L plus N اور یہ X square والی یہ X کے بغیر ہے اور یہ X والی تو پہلے سٹینٹو فار میں لکھنے کے لئے پہلے X square والی لکھیں گے minus L X square plus پھر X والی لکھیں گے 2L plus M into X اور پھر اس کے بعد جو constant rakem L plus M is equal to 0 اس کے بعد minus شروع والا ہتم کرنے کے لئے minus جب کامل لیں گے تو ساری علامتیں تبدیل ہو جائیں گے L X square minus 2L plus M اور یہ ساتھ آئے گا ہمارے X minus L plus M is equal to 0 یہ plus minus ہو گیا اور یہ minus plus ہو جائے گا اب ہم ABC کی قیمتیں لکھ لیتے ہیں A کی قیمت ہے L B کی قیمت ہے minus 2L plus M اور C کی قیمت ہے L plus M اب یہ تینوں قیمتیں quadratic formula میں درج کرتے ہیں quadratic formula ہمارے پاس ہے minus B plus minus B کی 2 نفی 4 C بٹا 2A تو X is equal to minus اور یہ minus B کی قیمت کے ساتھ بھی آئے گا اور plus minus جہذر کے اندر تو B کا scale ہے تو minus 2L plus M اس کا scale minus 4 A C A کی قیمت L اور C کی قیمت L plus M اور بٹے کنی چی کے آئے گا 2 اور A کی قیمت 2A ہے تو A کی قیمت L یہاں پہ آجائے X is equal to minus minus 2L plus M بچ گیا plus minus اب اس کا scale ہم کھولیں گے تو اس scale ہوگا 4L scale minus minus plus 2L scale 4L scale M square M square اور plus 4L M minus 4L into L plus M over 2L to X is equal to 2L plus M same آگیا plus minus 4L square plus M square plus 4L M minus اب یہ multiply ہو جائیں گے تو 4L square minus 4L M اب دیکھتے ہیں ان میں سے کون کون سی cancel ہوتی ہیں اب یہاں پہ 4L square اور 4L square اس میں cancel ہو جائیں گی 4L M اور 4L cancel ہو جائیں گی اور یہاں پہ ہمارے پاس بچے گا صرف 2L plus M plus minus M square تو جذر کے اندر صرف M square بچا اور بٹے کے نیچے 2L تو 2L plus M plus minus اس کا square اور scale root cancel ہوں گے صرف M بچے گا اور 2L تو ایک دفعہ 2L 2L plus M minus M over 2L اب x is equal to 2L اور 2M ہو گیا بٹا 2L اور یہ M cancel ہو گے 2L over 2L x is equal to 2 یہاں سے کامل آگیا L plus M over 2L یہ 2 cancel ہو گے یہ 2 cancel ہو گے یہ L بھی cancel ہو گیا ایک بچا تو x is equal to L plus M over L اور یہ 1 تو یہ ہمارا ہال سیٹ آگیا یہ ایک شریعت دو مشک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم انشاءاللہ ایک شریعت تین کی ویڈیو بنائیں گے